اس لیکچر میں ہم کور کریں گے سرکل این ایلیپس اب آتے ہیں سرکل کمانڈ کی طرف اس میں بھی چار قسم کے سرکل ہے تو پہلے آئے سنٹر این پوائنٹ اس پہ کل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنٹر اور دوسرا پوائنٹ سرکنپیرنس پہ جیدر ایرو آپ کو نظر آ رہے تو وہی پوائنٹ ہے دوسرا آئے کونسنٹری تو اس کی لیے شاد یہ ہے کہ پہلے کونسنٹری ہونا چاہیے یعنی ایک سرکل آل ریڈی ہونا چاہیے تو یہاں میں ڈرا کرتا ہوں ڈرا نہیں ہو رہا کیوں اسی وجہ سے اس کی لیے پہلا ایک سرکل ہونا لازمی ہے تو یہ سرکل ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہے تری پوائنٹ سرکل تو اس کا مطلب ہے کہ تری پوائنٹ کے درمیان ایک سرکل کو ڈرا کرے گا ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے جی طرف ماوس کا ایرو نظر آ رہا ہے تو ان تینوں پوائنٹ کے درمیان ایک سرکل ڈرا کرتا ہے ون پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ٹرڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں تری ٹینجنٹ تو اس کی لیے تری انٹیٹی کا ہونا لازمی ہے تری انٹیٹی کیا ہوں گی وہ تین لائن ہوں گے شایئے ویسے لائن ہو یا ریکٹنگل کے تین لائن ہو تو اب اس کو اپلائی کرتے ہیں اپلائی نہیں ہو رہا کیوں اس کی لیے لائن ہونے چاہیے تین لائن ٹھیک ہے اب یہاں آتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اس لائن پہ اور اس لائن پہ تو دیکھ لیا ہے تین کو یہ تینجنٹ ہو گیا اسی طرح کوئی بھی لائن ہو یہ لائن اس لائن کو اسے لائن کرتے ہیں اس کو اور اس کو ٹھیک ہے اب سرکل میں جو یہ اسی طرح ڈائمیشن نظر آتا ہے یہ ڈائمیٹر ہوتا ہے پر ایجامپل اس کو میں کرتا ہوں تری ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ سٹانگ ڈائمیشن بن گیا ابھی اس اصل میں یہ ہے ڈائمیٹر تو یہاں آتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں سائٹ پہ اور پھر میڈل ماؤس بٹن تو یہ دو ڈائمیشن شو ہو رہا ہے ایک 300 ہے اور ایک 150 ہے تو 150 اس میں ریڈیس ہے یہ والا اور یہ ڈائمیٹر ہے تو یہ انجنیرنگ ڈائمیشن کے اصول کے خلاف ہے یا ڈائمیٹر شو کرے یا ڈائمیشن تو چلو میں ڈائمیشن کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر ریڈیس شو ہو گیا اب آتے ہیں ایلپس کی طرف تو اس میں بھی دو قسم ہیں ایک ایکسز انڈ ہے اور ایک ہے سنٹر ایکسز انڈ ایلپس کی طرف آتے ہیں یہ ایک انڈ ہو گیا یہ دوسرا انڈ ٹھیک ہے اور سرکل کو میں نے ٹرا کیا تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ اس میں دو ایکسز ہیں ایک ہے چھوٹا ایکسز اس کو منر کہتے ہیں ایک ہے بڑا ایکسز اس کو کہتے ہیں میجر ایکسز ٹھیک ہے تو جب ہم میڈل مول بٹن دباتے ہیں تو اس میں ایک ایکسز یہ ہے اور ایک یہ ہے فاریکجامپل اس کو کرتے ہیں 300 میجر کو اب یہ منر بن گیا اور اس کو میجر کو کرتے ہیں یہ نہیں یہ اب میجر ہے یہ کرتے ہیں 250 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سرکل پہ کیا 4 سپلائی کیا ایک میجر بن گیا اور ایک مائنر اس کو سپیس کیا اب کیا کرتے ہیں اگر یہ میجر اور مائنر دور برابر ہو جائے مطلب ہے کہ دونوں 300 تو پھر سرکل بن گیا اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہے ریڈس ہے 150 اور اس کا ڈائیمیٹر ہے 300 تو یہ دونوں ایک ہی سرکل ہے اب اس کا اگر میں یہ مائنر اور میجر کو چین کرتا ہوں ایک ون نہیں کرتا تو یہ بن جائے گا ایلپس اب آتے ہیں دوسرے ایلپس کی طرف سنٹر این ایکسز تو یہ ایلپس کا سنٹر بن گیا اور یہ ایکسز ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی اب میں نے یہ میجر بنا ریا یہ بڑا اور یہ چھوٹا مائنر بنا ریا ٹھیک ہے آپ اس کو چین کر سکتے ہیں اگر یہ میجر اور مائنر دونوں برابر ہو جائے تو یہ سرکل بن جائے گا نیکسز لیکچر میں ہم کور کریں گے آرک اور سپلاین جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے